آج آپ کی ملاقات اللہ کے ایک ایسے ولی سے کروانی ہے جسے دیکھ کر آپ دنگ رہ جائیں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک اللہ کا ولی ایسی شکل و صورت کے اندر ایسے حلیے کے اندر ایک خوبانی کی ریڑی پر خوبانیاں بیجتا ہوا مل جائے گا محترم سامین اس شخص نے ایک ایسا عمل چھوڑ رکھا ہے کہ جس عمل کو اپنانے کی وجہ سے بہت ساری قومیں تباہ و بربادی کا شکار ہوئیں اس شخص کا نام محمد صغیر ہے ان کے متعلق بتایا جاتا رہا ہے ایک آدمی نے ان کی ویڈیو بنائی ہے سوشل میڈیا پر ان کا ہنسلہ بلند کرنے کے لیے دوسرے لوگوں کو کچھ سبق سکھانے کے لیے ویڈیو شیئر کی گئے ہے کہ اس کے متعلق ایک شخص نے بتایا کہ میں گزر رہا تھا مجھے ان کا حلیہ باشرہ لگا ایک اچھا انسان لگا ایک چھوٹی سی ریڑی چھوٹا سا کاروبار تو میں نے کہا ضرورت تو نہیں ہے اس کی ہنسلہ افضائی کے لیے میں کچھ اس سے سمان خرید دیتا ہوں اور یہ بہت اچھا عمل ہے کہ ضرورت نہ بھی ہو تو ضرورت مند کو دے کر اس سے کچھ سمان خرید دینا کہتے ہیں میں نے اسے خوبانیاں لے لی تو کچھ خوبانیاں میں نے لی اور اس کا جو تولنے والی والا وٹا تھا میں نے دیکھا جس سے یہ وزن کر رہا تھا وہ مجھے ایسے لگا کہ کہیں یہ کم نہ ہو تو میں نے دل ہی دل کے اندر سوچا تو میں ساتھ کہیں اور چلا گیا جہاں کمپیوٹر آئی جو ترازو تھا اس سے جا کر میں نے وزن کیا تو ایک کلو کے پیچھے سو گرام تقریبا زیادہ تھے یعنی آدھا پاؤ میں نے سوچا کہ یہ بندہ تو اپنا نقصان کر رہا ہے ایک تو اس کے پاس وزن کرنے کے لیے صحیح جو ہے وہ باٹ نہیں ہے تو یہ دوسرے نمبر پر اپنا اتنا زیادہ نقصان کر رہا ہے آدھا پاؤ ایک کلو کے پیچھے جو ہے یہ زیادہ دے رہا ہے میں اس شخص کے پاس گیا کہتے ہیں کہ میں نے جا کر اسے کہا یار آپ اپنا اتنا نقصان کر رہے ہو ایک کلو کے پیچھے سو گرام تقریبا آدھا پاؤ تم زیادہ دے رہے ہو اس نے کہا مجھے یہ پتہ ہے مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ میں زیادہ دے رہا ہوں تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اس سے پوچھا پھر کیوں اس طرح کر رہے ہو کیوں زیادہ دے رہے ہو کہ اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے ترازو پر کسی کا وزن ہو اور کم وزن ہو میرے پاس سے کوئی چیز خریدے تو اس کو کم چیز جائے میں اللہ کے دربار کے اندر سر خروع ہونا چاہتا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی کو کم چیز نہ دوں زیادہ جاتی ہے تو جائے بداہر یہ مخترم سامین عمل چھوٹا سا عمل معلوم ہوتا ہے لیکن حقیقت میں یہ بہت بڑا عمل ہے اس عمل کو نہ پنانے کی وجہ سے یعنی پورا طول کر نہ دینے کی وجہ سے ناب طول کے اندر کمی کرنے کی وجہ سے حضرت شویب علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ تباہ و بربادی کا شکار ہوئی ان پر تباہی آئی اللہ کا عذاب آیا اور آج ہم پاکستانی دیکھیں اس ویڈیو کے اندر ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے سنے ابن ماجہ کی روایت ہے آقا عدو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس قوم کے اندر ناب طول کے اندر کمی آ جائے اللہ تعالیٰ تین عذاب اس کے اندر بیٹھتے ہیں تین عذاب سب سے پہلا عذاب قحصالی قحصالی آ جاتی ہے وقت میں بارشیں نہیں ہوتی اگر بارشیں ہوں بھی تو وہ نقصان کرتی ہیں یہ جو پچھلے دنوں کراچی سے لے کروانا تک سرحد تک جو بارشیں آئیں ہیں تفانی بارشیں ان کے اندر جو سالہ باری ہوئی اولے جو پڑے ایک اولہ جو ہے وہ آدھا آدھا کی لوکہ تھا آدھا آدھا کی لوکہ جس کی وجہ سے سیبوں کے باغات تباہ و بربادی کا شکار ہو گئے آلو بخارہ جو ہے وہ ختم ہوا دیگر جو باغات تھے پھلوں کے جو تیار تھے سارے جو ہے وہ تباہ ہو گئے یہ کیوں ہے نابطول کے اندر کمی کرنے کی وجہ سے تو پہلا عذاب کسی قوم کے اندر آتا ہے وہ یہ ہے کہ قہد سالی جب وہ نابطول کے اندر کمی کرتے ہیں دوسرا بیروزگاری تیسرا ان پر ظالم حکمران مقرر کر دیے جاتے ہیں تو اس حدیث کے تنادر کے اندر ہم سب اپنے اعمال کو دیکھیں خاص طور پر اس عمل کو دیکھیں ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے قوم شوائب علیہ السلام کی طرح کہ ہمیں ملے تو پورا پیرا ملے بلکہ زیادہ ملے لیکن جب ہم کسی کو دیں تو کم دیں ناب کو دیکھ لیں پٹرول پمپ پہ چلے جائیں دیگر فروٹ کی ریڈیاں ان پہ چلے جائیں مچھلی لینے بزار کے اندر چلے جائیں اس کا وزن بڑھا دیا جاتا ہے گوشت کو پانی لگا دیا جاتا ہے اور دودھ کے اندر پانی ملاوٹ کر دی جاتی ہے دیگر جتنے بھی معاملات ہیں ان کو دیکھ لیں ناب طول کے اندر کمی ہے اور آج اسی کا ہم شکار ہیں کہہ سالی ہم پر آئی ہوئی ہے بے روزگاری ہم پر آئی ہوئی ہے ظالم حکمران ہم پر مقرر کر دیئے گئے ہیں ابھی بھی وقت ہے اس شخص کو دیکھ کر میں آپ تمام تاجر لوگ جو ہیں وہ سمجھے رزق کے معاملات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں وَفِسَّمَا اِرِزْقُكُمْ تمہارا رزق آسمانوں کے اندر ہے جو مقدر کے اندر ہے وہ مل کے رہنا ہے جو مقدر کے اندر ہے وہ کوئی چھین نہیں سکتا اور جو مقدر کے اندر نہیں ہے وہ ملے گا نہیں تو یہ مختصر سی ویڈیو تھی اس شخص کو ہونسلا فضائی کرنے کے لیے جتنا ہو سکے آپ اس کو شیئر کریں لائک کریں اور سب سے اہم بات ہے ان کے اندر کہ اگر چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا مجھے میری ٹیم کو اپنی دیر ساری دعاوں کے اندر یاد رکھئے گا اللہ نگے بان السلام علیکم ورحمت اللہ